ہلو ویلکم نمسکار ایر سرویس سے جڑھ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تک جو سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ آپ منٹوں میں طے پورا کر پائیں گے یہ انٹر سٹی ویمانن سوا بے شک نئی بدلاؤں کی نیو رکھی جا رہی ہے پر اس کے سامنے کئی زمینی چنوٹیاں بھی ہیں جو آج ہم ریجنل ایر سرویس سے جڑی سبھی سنبھاؤناوں اور چنوٹیاں پر ان پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چھوٹے شہروں کی بڑی اڑاں گھنٹوں کا سفر ہوگا منٹوں میں بس ایک مہینے بعد اڑیں گی ایر ٹیکسیاں ریجنل کنیکٹیوٹی جس دن آنے والی ہے جس کا کام انتیم چرڑ میں ہے اور اس شتر میں ہم نے جگدلپور کا ایرپورٹ کو پورڑ وکشت کر دیا ہے سامرگاپور کا بھی ہو گیا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی سکھ رہی مارچ اور اپریل میں ان دونوں شتروں میں شروع ہو جائے گا ایک نئی اڑان چھتیس گڑ کا انتظار کر رہی ہے اب تک ہوای سیوہ کی بات آتے ہی اکلاوتے رائیپور پر پردیش کے لوگوں کی نظریں ٹک جاتی تھی لیکن اب یہ اسطحیتی بدلنے والی ہے کیونکہ امبیکاپور جگدلپور اور بیلاسپور بھی ویمان سیوہ سے جڑ جائیں گے ان شہروں کے ہوای اڈے بھی کمرشیل ائرپور کے نقشے میں شامل ہو جائیں گے راجی سرکار نے اس کے لیے پہل کی ہے جس پر کینڈی ویمانن ویبھاگ نے بھی دلچسپی دکھائی نتیجہ یہ کہ راجی میں ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا دینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں پران یوجنا کے تحت چھتیس گڑ کے بیلاسپور رائیپور، امبیکاپور اور جگدلپور شہر میں موجود ائر سٹریپ کو بکسٹ کیا جا رہا ہے بہت فیدہ ملنے والا ہے اڑان کے تحت اڑان کے پہلے ہی چرن میں چھتیس گڑ کے تین شہر جو ہیں امبیکاپور، جگدلپور اور بیلاسپور کو جوڑ دیا گیا تھا لیکن وہاں کے ائرپورٹ تیار نہیں تھے ان میں بڑی تیجی سے کام چل رہا ہے ائرپورٹس اتھاریٹی او انڈیا ان پر کام کر رہا ہے انہیں ائرپورٹس میں نیمیت ویمان سیوہ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں پورا کیا جا رہا ہے اس میں رنوے ایکسٹینشن، ریکارپینٹنگ سے لے کر ترمینل بیلڈنگ کا نرمان شامل ہے بیلاسپور کے چکربھاٹا میں ہوای اڑے کے وکاس کا کام تیجی سے جاری ہے آج کی استطیق میں جگدلپور میں تیاری اچھی ہے تو ویمان سیوہ سب سے پہلے یہی سے شروع ہو سکتی ہے چھتیز گڑھ میں ہوای سفر کرنے والوں کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کبھی سال بھر میں یہاں محض ایک لاکھ لوگ ہوای سفر کرتے تھے جبکہ آج یہ سنکھیا پندرہ لاکھ تک جا پہنچی ہے اس وقت پردیش میں تیس ریگیولر فلائٹ ہے ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھنے سے فلائٹس کی سنکھیا اور بڑھنے والی ہے چھوٹے شہروں میں ہوای سیوہ پہنچانے کے لیے دیش کی بڑی ویمانن کمپنیاں بھی دلچسپی لے رہی ہیں اس وقت انڈیگو ائرلائنز کی رائپور میں سب سے زیادہ سیوائیں ہیں مانا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں انڈیگو رائپور کے علاوہ امبکاپور اور جگدلپور سے بھی اپنی سیوائیں شروع کر سکتی ہے ویمان سیوہ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے ائر فیول پر لگنے والے ٹیکس میں بھی کٹاؤتی کی ہے موکھی منتری نے ویدان سبھا میں یہ بھی کہا ہے کہ ائر کنیکٹیویٹی کو درست کرنے پردیش کے ستائیس وکاس کھنڈوں میں ہیلیکاپٹر لینڈنگ کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں پردیش کے چھوٹے شہروں کے ہوای سیوہ سے جوڑنے کا مطلب ہوگا کم وقت میں سفر کر پائیں گے لوگ سفر کے لیے کیول سالکوں یا ٹرینوں کے مہتاز نہیں رہنا پڑے گا ساتھی امرجنسی ہونے پر بہت کم وقت میں بڑے شہروں تک پہنچنا سمبھو ہو سکے گا حالانکہ پردیش کے اندر ویمان سیوہ شروع کرنے کے کئی جوکھم اور چنوٹیاں بھی ہیں اگر ان پر کابو کر لیا گیا تو یہ تیہ ہے کہ چھتیز گڑھ کی اڑھان کو کوئی روک نہیں پائے گا ستار جین آئی بی سیپنٹی پور تو دیش کے نقشے پہ آگے بڑھتے ہوئے چھتیز گڑھ میں چھوٹی شہر بڑی اڑان کیسے کر بائیں گے ان سب باتوں کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص پینل ہے کیپٹن پنکٹ جائسوال جی ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے ویمانان ویباغ میں اور ساتھی ساتھ وہ ویمانان ویباغ میں چیف پائلٹ بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرتی ویاز جی جو کی ٹیول ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی باتشیت کریں گے کہ کس طرح ہم اور آگے اس میں بڑھ سکتے ہیں اور کیا کیا سنبھاؤنا ہے اس میں ہم ان کو تلاشیں گے سب سے پہلے کیپٹن پنکٹ جائسوال جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آج جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جگدلپور کے ہوں بلاسپور کے ہوں یا جہاں کے بھی ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھتیز گڑھ میں جلد سے جلد ہم کیسے پہنچے کیا اس کنیکٹیوٹی کو ساکار کر رہی کہ یہ نئی یوجنا وکھو بھی نبھائی جا رہی ہے اور کتنا سمیں اور لگے گا اس طرف آگے بڑھنے میں دیکھئے ماننیے مکہ منتری ڈاکٹر رماند سنگھ کی ادھیاکشتہ میں بیمانوں ویباہ کے اس دشا میں تیجی سے کار کر رہا ہے کافی سمیں سے چل رہا ہے اور بہت ہی نکٹ بھوش میں اگلے ایک دو مہینے کے انترکت ہمارے پاس ریجنل کنیکٹیوٹی سکیم کے تحت بیمانوں سے وشروع ہو جائے گی سب سے پہلے جگدلپور کو جوڑنے کا پلان ہے جہاں تک لوگوں کی بات ہے ان کے لیے ٹریول کا سمیہ کم ہو جائے گا جن ایریاز کے لیے ان کو جانے کا ابھی سادھا نہیں تھے یا بہت ہی دکت طلب تھے ان جگہوں سے ڈیریکٹ کنیکشن ہو جائے گا جگدلپور سے رائیپور کا سفر ماتر تیس سے پیتیس منٹ کا رہ جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سویرے آ کے کام کر کے بندہ واپس شام تک کے گھر پہنچ سکے گا لیکن جس طرح سے یہ بات کی جاری ہے کہ ایک مہینہ اور لگے گا ایک مہینے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدستور جاری رہیں گی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ لگاتار جڑے ہوئے ہیں اس کام میں لگاتار کر رہے ہیں اور ایڈیشنل ڈائریکٹری نہیں ہے مہینے آپ پہ ایک پائلٹ بھی رہے ہیں پائلٹ کی صوبیوچ کیا کہتی ہے کہ ان چھوٹے شہروں کو اتنی جلدی جوڑنا اور اتنی جلدی کنیکٹیوٹی دینا اور ساتھ ساتھ نئے نئے پائلٹس کو لانا وہ بھی ایسے ایریے میں جہاں گھور نقسلی ایریہ ہے دیکھئے گھور نقسلی ایریہ کی جہاں تک بات کرتے ہیں اس سے ویمانن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا کارن جو ساری سرکشہ ویوستائیں ہیں اور جو ویمانن کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے انظام ہیں وہ پوری طریقے سے بینا کسی کمپرومائز کے کیا جا رہا ہے اس دشاہ میں ہم لوگ کافی دن سے پریاثرت ہیں اور اب جو سرکشہ کرمیوں کی فائنل سٹیج ٹریننگ وہ بھی پوری ہو رہی ہے جہاں تک کہ لوگوں کا سوال ہے ان لوگوں کے لیے واسطہ میں اس پرکار کے ایریے سے آنا جانا دی آنے جانے سے ان کے ویفسائے کو بہت ترقی ملے گی یعنی کہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ایک ایر ٹیکسی کا ہم اسے نام دے دیں کیونکہ آپ ایرکرافٹ جب آپ میرے دیکھنے اسے ایرکرافٹ کہنا بہت زیادہ وہ سٹھیک شبد رہے گا لیکن ایر ٹیکسی ایر ایمبلنس کا بھی ہم نام دے دیں کیونکہ جل سے جل لوگوں کو ساتھی ساتھ جو دوسری لوگ ہیں جو علاج کی راہات چاہتے ہیں جل سے جل جن کو بہت زیادہ وہ سمیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لئے بھی کہنے کہیں یہ سب سے زیادہ فائدے مند رہے گا ایک دم آپ نے بلکل ٹھیکا چھوٹے چھوٹے روٹس کے اوپر اگر آپ اسے ایر ٹیکسی کہیں گے تو بلکل گلت نہیں ہوگا اور جو ایر ایر ایمبلنس کی ویوستہ ہے جو ابھی تک کے چھتیزگڑ میں صرف رائپور سے ہوتی ہے کافی دکت طلب تھی اور اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا الگ الگ جگہ کے لوگوں کو بیٹر میڈیکل فیسلیٹیز تک پہنچنے کے لئے چلیے لوگ کتنا اسے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر کتنی اس سکتہ ہے وہ ایک ٹریول ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کرتی ویاز جی ہمارے ساتھ موجود ہے کرتی جی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے رائپور کی جو کنیکٹیوٹی بڑی ہے باقی شہروں سے اور آج رائپور کو جو پرتیسات مکھے مانتری جی اور مکھے مانتری جی کو ایک مدب انہوں نے جو گھنسنا کری ہے ہوای چپل والے ہوای آترہ کریں گے مجھے لگتا ہے یہ سپنا ساکار ہو رہا ہے چھتیز گڑ میں اور ماننی مکھے مانتری جی نے جیسے کہا ہے کہ اگلے مینے سے ریجنل کنیکٹیوٹی سرویسے جگدلپور بیلاسپور امبیکاپور رائپور کے بیٹ میں سروع ہو جائیں گی یہ ایک بہت ہی افتشاہ جنک خبر ہے اور میں نشطی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پیسنجرز کی سنخیہ میں جسٹ ڈبل کا اکڑا آپن ٹچ کریں گے ابھی ہم ایک لاکھ پچیس ہزار کے آس پاس پر منت جو پیسنجرز کا جو فگر ہے وہ جسٹ ڈبل ہونے کی گنجائی سے ہے کیونکہ بہت سارے پیسنجرز ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے شہروں سے رائپور آتے ہیں کنیکٹنگ فلائٹ لیتے ہیں تو اگر ان کو کنیکٹیویٹی بہت اچھی ملے گی رائے گھر سے رائپور اور جگدلپور سے رائپور امبیکپور سے رائپور تو نشطی طور پر یہ جو میٹرو روٹ میں جو فلائٹیں چل رہی ہیں اس میں بھی نمبر پڑھ جائیں گے پیسنجرز کے اور ان کو ایک اچھی فیسلیٹی مر جائے گی دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میڈیکلی ایڈز جو پیسنجر ہے آج کل جو ایمرجنسی سرویسز لگتی جیسے ایئر امبولین سرویسز لگتی ہے تو وہ رائے گھر سے امبیکپور سے بلاسپور جگدلپور سے کرتے ہیں تو وہ ایسے ایمرجنسی والے پیسنجر جو سیریس پیسنجر سے ان کو ایک اچھی فیسلیٹی مل جائے گی دو گھنٹے کندر یا ایک گھنٹے کندر تو رائپور کے میڈیکل ان کو ٹیٹمنٹ شروع ہو جائے گا یہ ایک فیسلیٹی ملے گی اور جو ڈیولپنگ سیٹیز ہے چھتیز گڑ میں نسچی طور سے وہاں سے کنیکٹ ہو جانے سے یہ پیسنجر کے سنکھیا بھی بڑھ جائے گی اور ایک اچھی سویدہ چھتیز گڑ کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے ایک اچھی سویدہ چھتیز گڑ کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تائے کر رہی ہے بلکل بلکل یہ چالیس سے پجاس میٹ میں آپ تائے کر لیں گے رائپور سے جگدلپور رائپور بلازپور جیسے کیپٹن صاحب نے کہا ہے 35-40 منٹ میں تو یہ بہت ہی اس میں سمائے کہ کافی بچت ہوگی کیپٹن پنگر جیچوال جی میں سمستہ ہوں کہ ایک بطور پائلٹ آپ پوری طرح سے اور ساتھ ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر رہتے ہوئے آپ نے ساری چیزوں کو دیکھا ہوگا وہاں پہنچوں گے چیزوں کو پرخا ہوگا رنوے سے لیکن وہاں کے ہر ایک آفیس اس کو کیونکہ ایک بہتر آفیس اور ایک بہتر انفرسٹرکچر مہاں دینا پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ 36 گڑھ میں بچ سمبھاونا ہے اور کہیں کوئی تکلیف نہیں آئی اور بہت سوچاروں روپ سے یہ کام چلتا رہا دیکھئے جہاں تک کہ سویدھائیں پہنچانے کا سوال ہے ایئرپورٹ آسورٹی آف انڈیا کی گائیڈنس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو ساری ویوستہیں بنائی گئی ہیں ان کو دو پوائنٹ نظر میں رکھتے ہوئے بنائے گیا ہے ایک شیگرطہ پوروک بنے اور بڑھیا کوالٹی کی بنائی مانک اس طرح اس کا صحیح ہو مانک میں سے تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں اس میں جو فیسیلیٹیز کی کوالٹی ہے اس کے اوپر بہت دھیان دیا گیا ہے اگر آپ جگدلپورو کا ائرپورٹ دیکھیں گے تو میرا خیال بہت سی جگہوں کے بہت سی ائرپورٹ سے زیادہ سندر ہے وہاں پر بنانے کے لیے ہمارے پاس سمیہ تھا کافی پہلے سے کام چل رہا تھا اور اس کارن وہاں پر اپلپ سویدھائیں بلکل فرس ریٹ کلاس کی ہیں جو ٹیر ون سیٹی کے ٹائپ کی سیوائیں ہیں وہ سب وہاں پر اپلپ دھوں گی جہاں تک دوسرے ائرپورٹس کا سوال تھا جس میں آر سی اے سی اس کی میں دیر سے کام شروع وہاں پر آپ کی مانکوں میں کوئی کمی نہیں ہے بشرتے سیوائیں تھوڑی سی کم ہوگی دیکھنے میں شاید تھوڑا سا کم اچھا لگے کم اچھا لگے مگر پھر بھی وہ سویدھائیں ہیں وہ ساری پوری ہوں گی اس میں بغیر کسی مانک میں کمپرمائز کے کپٹن سار ایک بات آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا کہ جس سمیں یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں ہر ایک چیز پر پورا فوکس ہوتا ہے کیونکہ ایویشن کا معاملہ ہے اس میں ایویشن بغیر بھی پوری ہلپ کرتا ہے اور جس طرح سے مانک اس طرح کی ہم نے بات کی وہ بھی یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری سٹینڈرڈ پہ رو لیکن ایک مہینہ کیا لگتا ہے ایک مہینے کے اندر یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی دیکھئے پوری کوشش جاری ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ایک سی ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم ان سیواؤں کو شروع کر سکیں گے ساتھ ایک مہینے کے بات کہی جاری ہے ایک مہینے بعد جو زلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاہے وہ جگدلپور ہوں بیلاسپور ہوں رائے گڑھ ہوں یہ وہ زلے ہیں جو سیدھے رائے پور سے کنیکٹ ہوں گے اور جو آپ گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں رات بھر کا سفر کرتے ہیں ٹرین میں جا کر کہیں کہیں آپ کو وہ پچاس منٹ چالیس وٹ میں لگ بک پورا ہو جائے گا آگے میں بات کروں گا کرتی بیاج جیسے کہ آخر اس میں روزگار کی کس طرح سے ستھی نکل گئے کیونکہ ایک ٹریول ایکسپرٹ یہ دیکھتا ہے کہ روزگار تو ساتھ بڑے ہی بڑے لیکن کنیکٹیوٹی بڑے گی تو ساتھ ایک ساتھ کہیں نے کہیں ایک آمدانی بھی بڑے گی تو بات اور ٹریول ایجنٹ لوگوں کو جو آج ٹریولنگ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے کتنا اس میں سکوپ ہے وہ بھی ہم بات کریں گے اکرتی بیاج جی آپ سے بہت محتموم سوال دیکھیں فلائٹ کنیکٹیوٹی بڑھنے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ ایمپلائیمنٹ بڑے گا دوسرا آپ کا ملٹی نیشنل کامپنیز کا انویسمنٹ آنے کے چانسز بہت اچھے ہو جائیں گے دوسرا ڈیولپمنٹ کے چانسز بہت اچھے ہو جائیں گے تو یہ کنیکٹیوٹی اگر چھتیز گڑ کو ملے گی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایمپلائیمنٹ اور انویسمنٹ یہ تینوں سیکٹر پر چھتیز گڑ جو ہے نا کافی آگے تک جائے گا اور اس کا فائدہ کافی اچھا ہوگا چھتیز گڑ گورمنٹ کو فائدہ تو ہوگا کیونکہ بزنس سٹی سے یہ جھڑے گا بلاسپور سے ہے جگدلپور سے ہے امبیکاپور سے ہے کیونکہ کافے بزنس یہاں ہوتا ہے لیکن ایک بات اور اہم سمجھے جائے سب سے بڑی بات ہوتی ہے دھن کی ہم آتے کرائے پر کرائے کا اسٹرکچر کس طرح سے رہنے والا کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں دیکھئے جیسا کہ ایک گھنٹے کی فلائنگ ٹائم کا 2500 اوپیس فکس کیا ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ ایک گھنٹہ چھتیز گڑ میں کسی بھی شہر میں جانے کے لئے ایک گھنٹے سے کم سمجھے لگے گا تو پندرہ سو سے دو ہزار کے بیچ میں اگر اےر فیر ہوتا ہے تو یہ بہت ہی سویدہ جنہ کو بہت ہی چیپر اوپشن پیسنجرز کے لئے ہیں اور اس میں پہلے بھی میں نے کہا کہ نمبرہ پیسنجرز ڈبل ہونے کی چانسز ہیں جو ٹرینوں سے اور بسوں کا استعمال کرتے ہیں پرسنل ٹیکسی کا استعمال کرتے ہیں اسی فیر میں اگر ان کو اگر فلائٹ ملے تو وہ کیوں نہیں لے اسی فیر میں اس سے بھی کم فیر میں پنگر جیسوال جی کیا فیر تائے کرے گی فیر جیسا بیاسی نے بتایا یہ آپ کا پندرہ سوز دو ہزار کے بیچ میں چھتیز گڑھ کے سارے ڈیسٹینیشن کے بیچ میں پورا ہو جائے گا اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ویکتی کا سمیہ جو بچے گا وہ سب سے زیادہ مہت پورن ہے ایک بزنسمن اپنے ڈیسٹینیشن پہ جا کر کام ختم کر کے واپس پہنچ سکتا ہے اسی طریقے سے یہاں سے جو ساتھ کے اور پردیش ہیں ان کے شہروں سے جو کنیکٹیوٹی بڑھے گی اس کی کوئی سیمہیں نہیں ہے وشاقہ پٹنم بوونے شوار جارسو گوڑا یہ ساری جگہ ادھر راچی پٹنا بنارس لخنو لخنو تو الڑی کنیکٹ ہو گیا ہے بھوپال ناکپور یہ سب اتنے اچھے سے کنیکٹ ہو جائیں گے کہ جو ابحاؤ آج کل محسوس کیا جاتا ہے سمیہ کا جو ویسٹیج ہوتا ہے یہاں ٹیویل کرنے میں سب قتم ہو جائے گا آپ کے پاس اس سے بڑی سادن ہو جنی سکتا کیپٹنٹ بانک جیسوالی سب سے پہلے تو یہ اس میں یہ بھی بتائیے کہ کس طرح کے ڈیولپمنٹ آگے ہو رہا ہے کیونکہ اس طرح کے ڈیولپمنٹ کرنا اور اس طرح کے ڈیولپمنٹ کو باقی آگے بزنس سے جوڑنا ایویشن کا مقصد بھی یہی رہتا ہے لیکن ایسے میں اس کو لے کر سرکار آگے اور کیا سوچ رہی ہے دیکھیں ایک موٹا موٹا یہ کہتے ہیں کہ ایویشن کے اوپر خرج کیا ہوا ایک روپیہ ساڑھے تین روپیہ کے برابر وقاس میں جو اگدان کرتا ہے جو راجہ سرکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے سارے دور دراج کے شیطنوں کو جوڑ کر ان کو ایکسیسیبل منا رہی ہے جہاں پر ویاپاری ورک یا وہ لوگ جن کے پاس سکشہ میں ویاپار فیلا سکتے ہیں ان کو وہاں پہنچا سکیں جس سے لوکل لہنے والے لوگوں کو اپنی ہی جہے پیافسائے کے روزگار کے سادن مل سکیں اس کے لیے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم لوگ راجہ سرکار نے تو فیول پر ویٹ کم کر دیا تھا پچیس پرسنٹ نے کٹا کے چار پرسنٹ آپ کا جو چھے فلائٹ چلتی تھیں دوہزار دو تین میں وہ ابھی چھہالیس ہو گئی ہیں اور جو فیول آپ کا چار سو کئیل اٹھایا جاتا تھا ساڑھے چھتیس ہزار کئیل ویٹ بھی کم کر دیا اس میں تو شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ اور رسیس کے لیے رسیس کے لیے اور فائدہ ملے گا آپ کا ایک پرسنٹ ویٹ کیا جاتا ہے رسیس کے اگر اپنے بات کر اس میں اور ڈیولپنٹ کیا چل رہا ہے دیکھیں ریجنل کنیکٹیوٹی سکیم میں ان سارے ایریے کو تو بھی ان کے لیے فیول کو ایک پرسنٹ کرنے پر وچار کریں گے گورنمنٹ ہی چلائے گی یا کچھ پرائیوٹ جو ٹریولز ہیں پرائیوٹ اوپریٹرز چلانا چاہتے ہیں پرائیوٹ اوپریٹرز کے اوپر ہی بات کی جائے گی ان کو الگلگ سویدھائیں وچار کی جا سکتی ہیں راج میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا اور کیا جائے مگر بیسک آئیڈیا کیا ہے کی اپورچنیٹی آف بزنس کو اپورچنیٹی آف ایمپلائیمنٹ کو لوگوں کے گھر تک پہنچایا جا سکے لوگوں کے گھر تک پہنچا جائے کرتی بیاز جی کیونکہ سب سے زیادہ جو عام آدمی ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے جو ہوای چپل پہنے کی جس طرح مکہ منتری جی نے بات کی ہے کہ ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای سفر کر سکے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص اس کا استعمال کرے گا اور اس سے جڑنے کی یہاں سمبھاونا ہے بہت زیادہ نظر آتی ہے بلکل کر کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چالیس سے پچاس منٹ کی فلائٹ ہے چھتیز گھڑ میں کسی بھی سیٹی میں جائیں گے تو پندرہ سو روپے کرایا ہے تو اگر اس کمپریٹیو لیے آپ دیکھتے ہیں ٹرین سے یا ٹیکسی سے تو وہ دونوں میں ہی آپ کو اس سے زیادہ پیسہ دینا پڑ رہا ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں چھتیز گھڑ کے بارے میں یہاں پہ ایئر فیر پیسنجر مجھے پچیس تیس سال کا انوبہ ہوئے یہاں پہ پیسنجر چھتیز گھڑ میں جو ہے ایئر فیر کبھی نہیں پوچھتے سیٹ اویلیبیلیٹی ہے کی نیجے پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سپنڈنگ کیپسیٹی جو ہے چھتیز گھڑ کے لوگوں کے پاس کارفی زیادہ ہے اور فیر پوچھتے نہیں ہیں وہ کھالی سیٹ اویلیبیل ہے کی نیجے پوچھتے ہیں تو ایک تو یہ فائدہ ہے دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رسیس سکیم کے تحت یہ فلائٹیں اگر چال ہو گئی تو چھتیز گھڑ میں ہمارے پاس بھرپور ماترہ میں ٹوریزم جو پریٹن جو چھتر ہیں اس کے ڈیولپنٹ کے چانسز کافی بڑھ جائیں گے کپٹن پنکج ویازی آخر میں بات ہاتی اس کے پرموشن کی کیونکہ کوئی بھی یوجنہ آپ لے کر آئے وہ جنتہ تک پہنچنا چاہیے اور اسے یہ نہ لگے کہ کہیں نہ کہیں یہ سرکار کی ایسی یوجنہ ہے یا ایسی چیزیں بہت زیادہ برڈن اس پر پڑھنے والا ہے یا کوئی اور ڈر اس کے اندر ہو اس کے لیے گورنمنٹ یا ایوییشن کی طرف سے ایسی کوئی سکیم یا جو شروع شروع کہا جاتا نا جوڑنے کیلئے کہ آپ ایک طرف کا جائیں گے تو آنے کا کرایا فری ہوگا کچھ ایسی کچھ یوجنہ ہے دیکھئے اس طرح کی یوجنہ تو نہیں ہے رسی ایسی سکیم میں پراؤدھان اس طریقے کا ہے کہ شروع شروع میں اگر آپ شروع شروع کر رہے ہیں شروع میں بھی ایر آپریٹر جو ہے وہ آپ سے ڈھائیزار روپے پرتی گھنٹہ سے ادھیک کا شلق نہیں لے سکتا مگر اگر اس کو وائیبلٹی گیپ فنڈنگ کی آوشکتہ ہے تو منسٹری آف سیویل ایویشن سینٹر سے اس کو وہ پروائیڈ کرے گی اور اس کا ایک پارٹ راج سرکار دے گی اس کے ساتھ ہی راج میں دوسری طرح کی اس کی میں شروع کی جا سکتی ہیں جیسے راج سرکار کے ادھیکاریوں کو راج کے اندر بھی وائیو سیوہ کا استعمال کر کے ٹریول کرنے کا ادھیکار دینے کا الگ الیکشریڈی کے لوگوں کو اس کے لیے پرمیشن دینے کا یہ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایک بار وائیو سیوہ شروع ہو جائے گی تو اس کا تیجی سے ایکسپٹنس بڑھے گی اور لوگوں کو اس میں ٹریول کرنے کی عادت بن جائے گی جس سے کہ آپ کے جہاز نہ تو کھالی جائیں گے اور ان کے نمبر اتنی تیجی سے بڑھیں گے یہ دیکھنے لائک ہوگا جی کرتی ویس جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر کے ٹریولرز کو یہاں اور زیادہ بڑھاوہ دیا جائے یا جو ائر ٹیکسی یہاں لے کر آئیں گے ائر کرافٹ جو یہاں لے کر آئیں گے کیونکہ پرائیوٹ جیزن کی بات آپ کر رہے ہیں کیپٹر پنکر جیسوال جی کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ کمپنی یہاں ہی اس میں اتریں گی تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ جنتہ کے لئے اتنی سگم ہوں گی اور آنے والے سمیہ میں کیا ان کو اور باقی سٹی سے جھوڑنے کے لیے یا باقی کریکٹیوٹی جو ایم پی سی جی آپ شاہد ہم بات کریں ممبئی کی یا اڑیسہ کی یا باقی سٹیٹ کے لیے اگر بات کریں تو کیا سمبھاونا ہے آپ کو یہاں دیکھتی ہیں اس کے لیے ایئر فیلڈز میں اپریٹ کر سکتے ہیں کتے جی آپ اپنی بات پوری کریں میں بتانا جاؤں گا کہ اس میں پرائیویٹ آپریٹرز آئیں گے اور دوسرے اسٹیٹ میں یہ سرویسز چال ہو چکی ہے اور انڈی کو ایر لائنز جو آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں سب سے سکسسپول ایر لائنز انہوں نے پچاس ایٹی آر ایر کافت مانگایا ہیں تو یہ روٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر سنٹرل گورنمنٹ سے یہ روٹ ایر لائنز کرتی ہے اور انڈی کو اگر آپ 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 ایر لائنز وہ آپ روٹ کرتی ہے تو کافی اچھا اور کافی سویجا ہوگا اور ان کے پاس پورا انفرسٹرکچر ہے آج کی تاریخ میں پورا انفرسٹرکچر ہے تو واقعی جب چھوٹی سٹیز میں یا چھوٹی شہروں میں اس طرح سے ویمان دیکھے جائیں گے جب اس میں بیٹھیں دیتے ہے تو ایک مہینے کی بات کی جا رہی ہے ایک مہینے بعد یہ چیزیں دھارات اتریں گی اور باقی سٹیز میں چلی رائے لیکن مدی وہ منٹوں میں اپنا صفحہ تیہ کریں بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ جنگ اور بات شیط کے لئے بہت بہت دن بہت